پنجاب میں سمارٹ لاکڈاؤن سے متعلق مشابر قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس سے قبل پنجاب حکومت متحرک رمضان میں کون کون سے کاروبار کھلیں گے حکومت کی کمیشنر کو تجاویز دینے کی حیدار وزیرالہ پنجاب سے فارشات قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیش کریں گے سمارٹ لاکڈاؤن کے تحت شہروں میں پولیس ناکوں کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ قاتل قرونہ مزید دو جانے نگل گیا جنہ اسپتال میں ساٹھ سالہ مریض اور میو اسپتال میں خاتون دم توڑ گئی مریض بینٹی لیٹر پر تھا ایم ایس جنہ اسپتال لاہور میں جوہتر نئے کیس مریضوں کی تعداد سات سو بہتر ہو گئی پنجاب بھر میں وائرس سے متاثرہ چار ہزار پانچ سو نوے مریض لاکڈاؤن میں ریلیف انتیس روز بعد ارازی ریکارڈ سینٹر کھل گئے فرد زمانت اور انتقال کے لیے چوبیس گھنٹے قبل ہیلپ لائن پر ٹائم لینا ہوگا پہلے ٹائم لینے والوں کو اگلے روز فرد اور انتقال جاری کیا جائے گا تمام ستاف کو ہینڈ سینیٹائزرز اور ماسک لفز پہننے کی ہیدار کرونا خدای آزمائش تمام انسان لپیٹ میں ہیں حکومت نے ٹیسٹنگ کی سہولت بہرانے کی طرف دیہان نہیں دیا ڈاکٹرز مشکل وقت میں مسیحہ کا کردار ادا کر رہے ہیں نائب امری جماعت اسلامی لیاقت گلوچ کی میریہ سے گفتگو جنرل اسپتال میں ڈاکٹروں کو دو سو کٹس دو سو ماسک اور بیس پیل شیلز پر آنا اور لوگ ڈاؤن سے متاثرہ افراد کی امداد کمیشنر سیف انجم نے تین ہزار راشن بیگز ایدھی فاؤنڈیشن کے حوالے کر دی گئے رمضان اور اید کے قریب لوگوں کی مدد کرنے کی مزید ضرورت ہوگی یہ اشیاء خردنوش کی قیمتوں پر مسلسل نظر رکھے گئے